السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائیڈن کے سبقہ فی البائٹی یعنی گھر میں فی البائٹی فی کمانا میں البائٹ یعنی گھر میں اب یہاں پہ شروع کریں گے دیکھو ہازہ بائٹو محمدین کیا ہے بچوں ہازہ بائٹو محمدین تو یہاں پہ دیکھو یہ محمد کا گھر ہے بچوں ہمیں بلکل آسان سے کتاب اور نوٹ دونوں میں سمجھنا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے اور سلی بس بھی کمپلیٹ کرنا ہے تو اس لئے ہمیں کتاب میں صرف ہی نوٹ میں سمجھنا ہے تو دیکھو ہازہ بائٹو محمدین یہ محمد کا گھر ہے بائٹو محمدین صغیرین محمد کا گھر چھوٹا ہے بائٹو محمدین صغیرین محمد کا گھر بائٹو محمدین محمد کا گھر صغیرین چھوٹا یعنی محمد کا گھر چھوٹا ہے پھر آگے ہے بائٹو محمدین امام المدرسہ تو محمد کا گھر مدرسے کے سامنے ہے محمد کا گھر بائٹو محمدین محمد کا گھر امام المدرسہ مدرسے کے سامنے ہے آگے ہیں وراء بیتی برکتن اس کے گھر کے پیچھے ایک تالاب ہے وراء بیتی اس کے گھر کے پیچھے برکتن تالاب تو اس کے گھر کے پیچھے ایک تالاب ہے آگے ہیں یا نحنزو محمد من النومی مبکرن محمد صبح صویرے نیند سے بیدار ہوتا ہے محمد صبح صویرے نیند سے بیدار ہوتا ہے محمد من النومی مباکرن صبح صویرے من النومی نین سے ینہزو اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے یونزف و اسنانہو بالفروشاتی والمعجونہ وہ برش اور ٹوٹ پیسٹ سے اپنے داتوں کو صاف کرتا ہے یونزف و اسنانہو بالفروشاتی والمعجونہ برش اور ٹوٹ پیسٹ سے اپنے داتوں کو صاف کرتا ہے آیت سمجھ میں یونزی فوسنانہ اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے بالفرشاتی برش والمعجونہ ٹوٹ پیسٹ تو وہ برش اور ٹوٹ پیسٹ سے اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے آگے ہے ثُمَّ يَرْوُحُ مَا وَالِدِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِسَلَاتِ الْفَجْرِ پھر وہ صبح اپنے والد کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے مسجد جاتا ہے ثُمَّ يَرْوُحُ پھر وہ جاتا ہے مَا وَالِدِهِ اپنے والد کے ساتھ اگر المسجدی مسجد کی طرف رسلات الفجر فجرہ کی نماز کے لئے یعنی پھر وہ صبح اپنے والد کے ساتھ فجرہ کی نماز پڑھنے کے لئے جاتا ہے وہ جماعت کے ساتھ فجرہ کی نماز پڑھتا ہے پڑھتا ہے الفجر فجر کی نماز جماعت جماعت کے ساتھ وہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے آگے ہیں اور جللی اپنے گھر لوٹتا ہے جللی اور جللی اپنے گھر لوٹتا ہے آگے ہیں وہ غسل کرتا ہے اور ناشتہ کرتا ہے اور بس کا انتظار کرتا ہے آگے ہے باس المدرسة یقیفو امام بیتی ہی مدرسے کی بس اس کے گھر کے سامنے رکتی ہے کھڑی ہوتی ہے تو یہ دیکھو ہے پہ باس المدرسہ مدرسے کی بس یقیفو کھڑی ہوتی ہے رکتی ہے امام بیتی اس کے گھر کے سامنے مدرسے کی بس اس کے گھر کے سامنے رکتی ہے آگے ہے یوسلمو علی والدہی ورقبول باس تو آگے ہیں یہاں پہ دیکھو وہ اپنے والدین کو سلام کرتا ہے اور بس میں سوار ہوتا ہے کیا ہے بچوں وہ اپنے والدین کو یعنی امی اببہ کو سلام کرتا ہے اور بس میں سوار ہوتا ہے یوسلمو علی والدہی یعنی اپنے والدین کو یوسلمو سلام کرتا ہے ورقبول باس اور بس میں سوار ہوتا ہے بس میں سارے لڑکے ہیں یہاں پہ دیکھو محمد اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے محمد اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے آگے ہے تو کیا ہے جواب اور اپنے دوست خالد کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اور بات کرتا ہے تو کیا ہے اور اپنے دوست خالد کے ساتھ بات چیت کرتا ہے وَاِتَقَلَّمُوا مَا صَدِقِي خَالِدٍ اور اپنے دوست مَا صَدِقِي خَالِدٍ یعنی اور اپنے دوست خالد کے ساتھ وَاِتَقَلَّمُوا بات چیت کرتا ہے ہے سمجھ میں اب آگے ہے دیکھو فاطمہ محمد کی بہن ہے فاطمہ محمد کی بہن ہے یہ صغیرہ وہ چھوٹی ہے تَنْحَزُ مِنَ النَّوْمِ مُتَأْخِرَةً لِأَنَّهَ لَا تَرْوُحُ الْمَدْرِسَةً وہ نین سے لیٹ اٹھتی ہے تَنْحَزُ مِنَ النَّوْمِ مُتَأْخِرَةً متأخِرَةً یعنی تاخیر کرنا دیری کرنا تو تَنْحَزُ مِنَ النَّوْمِ مُتَأْخِرَةً وہ نین سے لیٹ تاخیر سے اٹھتی ہے لِأَنَّهَ لَا تَرْوُحُ الْمَدْرِسَةً اس لیے کہ وہ مدرسہ نہیں جاتی ہے یہاں پر پورا ترجمہ کریں گے دیکھو تَنْحَزُ مِنَ النَّوْمِ مُتَأْخِرَةً لِأَنَّهَ لَا تَرْوحُ الْمَدْرِسَةً وہ نین سے لیٹ اٹھتی ہے وہ نینسلیت اٹھتی ہے اس لیے کہ کیونکہ وہ مدرسہ نہیں جاتی ہے آگے تساعدہ امہا فی تنظیف الاسنانی و تناول الفطورہ اس کی امی اس کو ناشتہ کرانے اور دانت صاف کرانے میں مدد کرتی ہے امہا اس کی امی و تناول الفطورہ ناشتہ کرانے فی تنظیف الاسنانی اور دانت صاف کرنے میں تساعدہ اس کی مدد کرتی ہے تو اس کی امی اس کو ناشتہ کرانے اور دانت صاف کرانے میں تساعدہ مدد کرتی ہے آگے ہے تلعب فاطمہ فی فنائل بیٹی فاطمہ گھر کے سہن میں کھیلتی ہے فاطمہ فی فنائل بیٹی گھر کے سہن میں تلعب کھیلتی ہے الوالد آقف فی صالت البیٹی ابو گھر کے حال میں کھڑے ہیں الوالد ابو آقف کھڑے ہیں فی صالت البیٹی گھر کے حال میں آگے ہے دادا کرسی پر بیٹھتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں لیس الجدو دادا بیٹھتے ہیں علی القرسی قرسی پر ویقرال جریدہ یعنی اخبار اور اخبار پڑھتے ہیں الامو فی المدبخی امی مدبخ میں ہے یعنی کچن میں ہے تدبخ الاقل و تنظف السعونہ وہ کھانا پکاتی ہے اور برطن ساف کرتی ہے تدبخ الاقل یعنی کھانا پکاتی ہے و تنظف السعونہ اور برطن ساف کرتی ہے حاضی اسرات سعیدہ یہ سعیدہ کا خاندان ہے حاضی یہ اسرات سعیدہ سعیدہ کا خاندان اسرات یعنی کھاندان تو بچوں آج کا سبق ہمارا بس اتنا ہے اس کو بلکل اچھی طریقے سے اسی طرح سمجھنا ہے اور نوٹ بک کے پیج میں جس طرح میں نے نوٹ بک کے پیج میں لکھا ہے ایک مذہبہ بلکل اچھی طریقے سے لکھنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ